بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لی بڑھتے ہیں آج کی سعودی نامہ کی خبروں میں ماہ سیام کے آمد سے قبل غلاف قعبہ شریف کی مرمت شروع حرمین شریفین کے انتظامی امور کے ذمہ دار نے آج اتوار سے غلاف قعبہ شریف کی دیکھ بھال اور اس کی مرمت کا کام شروع کر دیا غلاف قعبہ کی دیکھ بھال اور اس کی ضروری مرمت و اصلاح کا کام پانچ دن تک جاری رہے گا غلاف قعبہ شریف کی مرمت ماہ سیام کی آمد کے استقبال کے طور پر کی جاری ہے غلاف قعبہ کی مرمت کے حوالے سے ضروری سرگرمیوں کے لیے چودہ ماہرین مقرر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ شاہ عبدالعزیز غلاف قعبہ کمپلیکس کے طبیع ماہرین اور پیشہ وار افراد بھی سامل ہیں بڑھتے ہیں اکلی خبر کی طرف سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں گردش کرنے والے ایک اہم سوال کا جواب دیا ہے پوچھا گیا تھا کہ کیا کرونا ویکسین لگوانا لازمی ہے یا ہر شخص کی اپنی مرضی ہے اور کیا ویکسین نہ لگوانے والوں کو بعض سہولتیں سے محروم کر دیا جائے گا عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ وزارت صحت ان اداروں کو قدر وہ منزلت کی نگاہ سے دیکھ جو یہ پابندی لگا چکے ہیں کہ ان کے وہی لوگ آ سکتے ہیں جو کرونا ویکسین لگوا چکے ہوں کافی ادارے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے یہاں وہی کام کرنے آ سکتا ہے جس نے ویکسین لگوا رکھی ہو تو یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کئی ادارے اپنے یہاں آمد کے لیے بعض پابندیاں اور خصوصا اپلیکیشن کی شرط بھی لگائی ہوئے ہیں ترجمان نے کہا کہ کرونا ویکسین بنیادی طور پر لازمی نہیں بلکہ یہ ہر چکے اپنی مرضی پر ہے تاہم ویکسین بہت اہم ہے اور معاشرے میں اس کا شعور موثر ثابت ہوگا یعنی ان کا کہنا کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن ویکسین بھی ضروری ہے کیونکہ معاشرے میں اگر ہمیں رہنا ہے یہاں پہ سعودی عرب کے اندر خاص کر کے رہنا ہے ہمیں تو ہمیں یہ لازمی ہے کہ ضروری لگوانی پڑے گی اس بات کو انہوں نے واضح کیا کہ ویکسین بھی ضروری ہے لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اداروں نے بول رکھا ہے کہ آپ کو لگوانی ضروری ہے اگر نہیں لگوائیں گے تو وہ پھر تہرہ مہی کے بعد تو وہ ویسے بھی ہر ہفتے ٹیسٹ کرانا پڑے گا اس کا جو چارج لگے گا وہ کمپنی پہ کرے گی کمپنی جب اپنی طرف سے پہ کرے گے وہ آپ سے کاٹ لے گی تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے تو یہ ضروری بھی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بنے رہے چینے پر سبسکرائب کر گئے شکریہ